بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا یہ زندہ و جعوید موجزہ ہے کہ اس کو جتنا دبانے کی کوشش عالمِ کفر کرتا ہے یہ اتنا ہی اُبر کر ہمارے سامنے آتا ہے اور دنیا پر یہ آشکار کرتا ہے کہ بے شک اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس امریکی نوجوان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی کہانی میں ہمارے لیے بہت ہی اہم اسباق پوشیدہ ہیں وہ امریکی نوجوان جو کہ علم اور حق کی جستجو جاری رکھے ہوئے تھا اور چاہتا تھا کہ وہ حق کو پالے اس کی زندگی مسائل سے بھرپور تھی اور وہ ان مسائل کے حل کے لیے مذہب کی جانب لپکا اور چونکہ وہ ایسائی تھا تو اس لیے سب سے پہلے اس نے ایسائی مذہب کا مطالعہ کیا دوستو اس کہانی کے بعد ایک اور سٹوری بھی آپ کو بتائی جائے گی اس لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیں تاکہ تمام معلومات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے اسلامی سیلیوشن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ لیا کریں وہ امریکی نوجوان اپنی زندگی سے بہت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ وہ حق کو پالے اور جو لوگ حق کو پانے کی جستجو سچے دل سے کرتے ہیں وہ یقیناً حق اور سچ کے راستے کو پالیتے ہیں جو کہ یقیناً اسلام ہے اس امریکی نوجوان نے دین اسلام کی اس روشنی اس تھنڈی روشنی کو پالیا اور مسلمان ہو گیا جب یہ بات آ کر اس نے اپنے گھر میں اپنے والدین کو بتائی تو اس کے والدین نے اس کو مزاک جانا اور اس بات پر خاصی توجہ نہ دی آپ جانتے ہیں کہ امریکی فیملیز میں امریکی خاندانوں میں چونکہ مذہب کا اس قدر رجحان نہیں ہے تو اس لیے مذہبی معاملات میں زیادہ خاص توجہ نہیں دی جاتی ان والدین نے اپنے نوجوان بیٹے کے موں سے اس بات کو سننے کے بعد اس پر خاصی توجہ نہ دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ مزاک کر رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ بیٹا ایک ایسا مذہب قبول کر لے جس کو ساری دنیا دہشت گردی سے منصوب کیے ہوئے ہے ایسا سوچنا اس نوجوان کے والدین کا تھا لیکن کچھ وقت گزرا تو اس نوجوان نے ٹی وی کے اوپر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا کیونکہ دوستو جو آدمی حق کو پا لیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی اور فرد بھی گمراہی کے راستے میں نہ مارا جائے اور وہ تمام لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے جستجو کرتا ہے اسی مشن اور اسی مقصد کو لے کر اس نوجوان نے ٹی وی کے اوپر لیکچر دینا شروع کر دیئے اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ نوجوان اسلام کی ترویج اور تبلیغ کا کام ٹی وی پر کر رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھ لی اور اس کی ماں نے اپنے تمام رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا وہ دہشت گردوں کے مذہب کو قبول کر چکا اور اس کی ماں صدمے سے ندھال ہو گئی وہ نوجوان جب گھر آیا تو اس کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ایک جانب مکمل خاندان اور دوسری جانب اس کا مذہب اس سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے اور واپس ایسائی ہو جائے کیونکہ اسلام کسی بھی طور پر ٹھیک مذہب نہیں ہے وہ نوجوان جو کیا مسلم ہو چکا تھا وہ ڈٹ گیا اور اپنے والدین سے کہنے لگا کہ اسلام ہی حق اور سچ کا راستہ ہے یہی اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے کہ جس پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں میں اپنے عمل اپنے کردار کے ذریعے آپ پر یہ بات ثابت کروں گا اس مسلم نوجوان نے اپنے انٹرویو میں مزید یہ کہا کہ میری ماں کچھ ہی عرصے میں میرے کردار سے اس قدر متاثر ہوئی اور اس قدر پر سکون ہو گئی اور اسے یہ یقین ہو چلا کہ میں جس مذہب کے اوپر ہوں وہ کبھی بھی دہشتگردی نہیں سکھاتا میرا مذہب امن کا مذہب ہے میرا مذہب اسلام ہے یہ مذہب بھائی چارے اور رواداری کو فروغ دیتا ہے اسی طرح کی ایک اور داستان دوستو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ داستان کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ایک امریکی فوجی کی ہے وہ امریکی فوجی اپنی کہانی اس طرح سے سناتا ہے کہ میری جوانی انتہائی پریشانی کے عالم میں گزر رہی تھی میں امریکی فوج میں تھا اور دنیا کے سیاسی حالات کے اوپر میری بہت گہری نظر تھی میرے پاس ہر قسم کی آسائش موجود تھی میری تنخواہ اچھی تھی میرا کھانا پینہ میرا رہن سہن میرا سفر ہر قسم کی سہولت مجھے میسر تھی لیکن میری زندگی میں سکون نہ تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مذہب کی جانب اپنا رجحان بڑھا دوں گا میں نے سب کچھ چھوڑا اور میں عیسائیت کی جانب آ گیا کچھ عرصہ عیسائیت کو پڑھنے اور عیسائیت کو قریب سے دیکھنے اور عیسائی مذہب کے ماننے والے خاص طور پر پادریوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود میرے دل کو سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے بدھا مذہب کو اختیار کیا بدھمت وہ مذہب کو جو طبت میں تھا میں نے طبتین بدھمت کو اختیار کیا اور بدھا کی تعلیمات کو پڑھانا شروع کر دیا میں آغاز میں تو بدھا سے کافی متاثر ہوا لیکن کئی ماہ بدھمت کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد بھی میرے دل کو سکون حاصل نہ ہوا اس وقت میری ملاقات اس عظیم انسان سے ہوئی جس کو میں اپنا محسن کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ میری زندگی میں ہوا کیونکہ میں کیٹ سٹیونز کے جو کہ اب یوسف اسلام ہیں ان کے میوزک کو بڑے شوق سے سنا کرتا تھا اور کیٹ سٹیونز میرے ہیروز میں سے ہوا کرتے تھے کیٹ سٹیونز نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے انہیں خاصی تنقید کا نشانہ بنایا اور میری سوچ یہ تھی کہ کیٹ سٹیونز پور امن دنیا کو چھوڑ کے ایک تشدد پسند مذہب میں شامل ہو گئے اور اس دن سے مجھے کیٹ سٹیونز سے خاصی نفرت بھی ہو گئی لیکن اس کے بعد میری زندگی میں ایک لمحہ آیا کہ میری ملاقات خالد نامی ایک عظیم مسلمان سے ہوئی وہ مسلمان جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اس نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا اور آمادہ کیا کہ میں یوسف اسلام کے لیکچرز کو سنوں میں سمجھتا تھا کہ یوسف اسلام اسلام قبول کرنے کے بعد دہشتگرد ہو چکا ہے اور اس کے نظریات اور اس کی باتچیت کا انداز انتہائی تشدد بھرا ہو چکا ہوگا لیکن جب میں نے کیٹ سٹیون جو کہ اب یوسف اسلام ہو چکے تھے ان کو میں نے ٹی وی پر سنا تو وہ انتہائی اخلاق انتہائی عدب اور انتہائی میٹھی زبان میں لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے تو میرا اسلام کی طرف دل للچایا میری توجہ بڑھی کہ آخر میں بھی پڑھوں کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ لوگ اس کی جانب کھچے چلے جا رہے ہیں اور اس مذہب کو ماننے والوں کا اخلاق ان کی زبان اس قدر شیری کیوں ہے وہ امریکی فوجی کے اسلام قبول کرنے کے بعد جن کا نام دعود رکھا گیا وہ کہنے لگے کہ میں نے جب اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو اللہ کی ذات نے میرے دل کو وہ سکون عطا کر دیا جو میں ہمیشہ سے ڈھونڈ رہا تھا وہ سکون جو کہ مجھے نہ تو عیسائیت میں مل سکا وہ سکون جو نہ تو مجھے بدمت میں مل سکا وہ سکون میں نے دین اسلام کو اختیار کرنے اور اسلام کو پڑھتے پڑھتے پا لیا اور میرے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے کیونکہ اسلام ہی کی وجہ سے میرا دل مطمئن ہوا اور میں خالد اور یوسف اسلام کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا محسن سمجھتا ہوں اور ان کا یہ احسان نہ تو اس دنیا اور نہ ہی کسی اور جہان میں چکا سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے وہ دولت دی وہ دولت دی جس نے میری زندگی کو سکون سے بھر دیا انہوں نے مجھے ایمان کی دولت سے آشنا کیا اور میری جھولی کو ایمان سے اسلام سے بھر دیا اس لیے ان کا تو احسان میں کبھی چکا نہیں سکتا دوستو اللہ پاک کی ذات قرآن مجید میں فرماتی ہے کہ غور و فکر جو کرتا ہے ہدایت اسے دی جاتی ہے جو طلب رکھتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے ہدایت بغیر طلب کے نہیں ملتی آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی بہت ساری ویڈیوز میسر ہیں جن میں بہت سارے لوگ ہدایت مانگنے آتے ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے تو وہ اسلام کے سچے رستے کو پا لیتے ہیں اور اسلام سے اپنے دلوں کو منور کر لیتے ہیں اللہ اکبر میرے مسلمان دوستو بہنوں اور بھائیوں اندازہ کیجئے کہ ساری دنیا سکون تلاش کرنے کے لیے دین اسلام کو چن رہی ہے اور ایک ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے اللہ نے ہم پر اس قدر اتنا بڑا احسان کیا کہ جس کا شکر ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلمان پیدا کر کے اللہ نے ہمیں یہ نورِ ہدایت جب دیا لیکن ہم نے اس کو یکسر طور پر نظر انداز کر دیا اور قرآن کو بالکل ہی چھوڑ گئے اور قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں عربی پڑ بھی لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ سمجھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور نیکی کے راستے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ہم آپ کے سامنے بہت سے نومسلموں کی کہانیاں لے کر آتے رہیں گے تاکہ ہمارے ایمان اسلام پر تازہ ہوتے رہیں اور ہم دین اسلام کو بہترین طریقے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں اللہ تعالی مجھ سمیت ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کے حکامات کو بھرپور طریقے سے ان پر عمل کریں آخر پر اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے بروقت استفادہ حاصل کر لیں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ